اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نادیا بھٹی کے بارے میں بتاؤں گا اس کی کہانی بہت ہی عجیب و غریب ہے کہا جاتا ہے اس کی دوستی نبیل علی نامی شخص کے ساتھ تھی اور یہ اس کی محبت میں گرفتار تھی نبیل علی ایک جرائیم پیش شخص تھا اس نے نادیا بھٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے جرائیم کی دنیا کی طرف راغب کیا بعد میں نادیا بھٹی نبیل علی سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گئی تھی اور نبیل علی کو اس کے مخالف گروپ نے پار لگا دیا تھا نادیا بھٹی نے نبیل یہ اس کے مخالف گروپ کی گیاران لوگوں کو مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں پار لگایا اس کے علاوہ اس نے لاہور شہر میں منشاعت فروشی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے علاقے کے باہر بورڈ لگائے ہوئے تھے جس پر لکھا تھا کہ پولیس کا اس کے علاقے میں بغیر اجازت داخلہ ممنوع ہے نادیا بھٹی پر ایک سو تیرہ سے زائد مختلف نویت کے مقدمات درج تھے جن میں زیادہ تر دفعہ تین سو ایک اور دفعہ تین سو دو کے مقدمات شامل تھے اس کے چار پولیس مقابلے ہوئے ان پولیس مقابلوں میں اس کے گروپ کے چھے لوگ پولیس کا نشانہ بنے تھے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں عدالت کی طرف سے نادیا بھٹی کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن یہ جیل سے ایک چھوٹی سی سرنگ بنا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ نادیا بھٹی کے بارے میں مکمل تفصیلات جان سکیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات دوستو نادیا بھٹی نے انیس سو چھانوے میں پجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور لاس میں لڑکا پڑتا تھا جس کا باپ ایک اشتہاری تھا اور اس کا ایک قبضہ گروپ تھا باپ کے انتقال کے بعد نبیل علی نے اس گروپ کو سنبالا اور اپنی تعلیم بھی ساتھ جاری رکھی نادیا بھٹی نبیل علی کی عاشق ہو گئی تھی اور اس نے نبیل علی کو اس بات کا کئی بار اظہار بھی کیا تھا نبیل علی نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نادیا بھٹی سے غلط کام کروائے کہا جاتا ہے کہ نبیل علی نادیا بھٹی کے ذریعے لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں منشات فروشی کا سمان بھیجا کرتا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ نبیل علی کو اس کام میں آسانی ہو جاتی تھی کیونکہ پولیس عورت پر زیادہ شک نہ کرتی تھی اسی عرصہ کے دوران علاقے کی تقسیم پر نبیل علی کا جھگڑا اس کے مخالف اچھو ڈوگر گروپ کے ساتھ ہوا اچھو ڈوگر اور نبیل علی گروپ کے درمیان لاہور چبرچی کے علاقے میں ایک مقابلہ ہوا اس مقابلے میں نبیل علی سمیت دونوں گروپوں کے تیرہ سے زائد لوگ پار لگ گئے تھے اس وقوع کے بعد پولیس نے نادیا بھٹی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن یہ فرار ہو گئی اسی مفروری کے عرصے کے دوران اس نے نبیل علی کے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنایا اور انہوں نے بینک ڈکیٹی اور چورییں شروع کر دی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور شہر میں ایک بہت بڑی بینک ڈکیٹی کی تھی جو پاکستان کی تاریخ کی ایک سب سے بڑی بینک ڈکیٹی تھی اس بینک ڈکیٹی میں نادیا بھٹی اور اس کے گروپ کے لوگوں نے سترہ ہزار تولہ سونہ چوری کیا تھا اسی عرصہ کے دوران نادیا بھٹی نے اچھو ڈوگر گروپ کے ایک بندے کو پیسے دے کر اچھو ڈوگر اور اس کے گروپ کے مخبری لینا شروع کر دی تھی اسی مخبری کے نتیجے میں انیس سو نینانوے آٹھ جنوری کوئی کچہری کے باہر نادیا بھٹی اور اس کے گروپ کے لوگوں نے اچھو ڈوگر اور اس کے لوگوں پر دھاوہ بولا جس کے نتیجے میں نو لوگ ایک ساتھ ہی پار لگ گئے تھے جب دخمی ہو گئے تھے جو ہسپتال میں جا کر دم توڑ گئے تھے اس وقوع کے بعد اگلے روز کی اخباروں میں ہر طرف اس واقعہ کا چرچہ تھا پولیس نے نادیا بھٹی کو اشتیاری قرار دے کر اس کے سر پر بھتر لاکھ قرب انعامی رقم مقرر کر دی تھی کہا جاتا ہے کہ پولیس نے نادیا بھٹی کو کوٹ متھرگے علاقے سے گرفتار کیا اور بعد میں اس کے خلاف عدالتی کاروائی شروع کی گئی عدالت کی طرف سے دو سال کے اندر اس سے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ جیسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی اس کے صرف چار دن بعد یہ اپنی جیل کی بیرک کے پیچھے ایک چھوٹے سے واشروم سے ایک چھوٹی چی سرنگ بنا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی فرار ہونے کے بعد اس نے گجراد میں کمال جٹ کے پاس پناہ لی کمال جٹ پولیس کا ایک ٹاؤڈ تھا کمال جٹ کی مخبری کے نتیجے میں پولیس نے کمال جٹ کے دیرے پر ہی نادیا بھٹی کو پار لگا دیا تھا اس کے دیگر ساتھیوں کو پولیس نے مختلف مقامات پر پار لگایا اس طرح اس کی زندگی کا باپ بند ہوا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کے کام برائی ہوتا ہے اچھے کام کریں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں